الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیجین و علی آلہ و اصحابہ اجبائین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے مطن البقونیہ کا آغاز کیا ہوا ہے جو حدیث کی استلاحات ہیں ہم ان کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے تو عزیز بھائیو آج ہمارا آٹھوان درس ہے تو آج ہم پڑھیں گے کہ متصل حدیث کون سے ہوتی ہے حدیث متصل اور مسند سب سے پہلے مسند کو بیان کریں گے اس کے بعد متصل کو بیان کرتے ہیں حدیث مسند کی کیا طریق ہے تو علامہ البقونی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے آٹھویں برشیر پر وَالْمُسْنَدُ الْمُتْسِلُ الْإِسْنَادُ اسے کہتے ہیں مسند درمیان میں کسی قسم کا کوئی انقطاع نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ سند اور یہ اسے کہتے ہیں مسند حدیث مسند دوبارہ سن لیں روایت کرنے والے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہو سند ملی ہوئی ہو درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو منکتے نہ ہو تو اسے کہتے ہیں حدیث مسند اور اس کے بعد ہے حدیث متصل علامہ البیکونی رحمت اللہ علیہ اپنے نامن ورشیر پر وہ اسے بیان کرتے ہیں وَمَا بِسَمْئِ قُلِّ رَابِنْ يَتْسِلُ اسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتْسِلُ کہ روایت کرنے والا اپنے شیخ سے سما کرے جو حدیث کو روایت کر رہا ہے نا وہ اپنے شیخ سے سما کرے اپنے شیخ سے سنے اور اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی ہوئی ہو درمیان میں کوئی ایک راوی چھوٹا ہوا نہ ہو سند منکتے نہ ہو یہاں پر یہ بات ہے کہ وَمَا بِسَمْئِنْ قُلِّ رَابِنْ کہ ہر روایت کرنے والا اپنے شیخ سے سنے شیخ سے سننا کیا ہے یہ ضروری ہے اسے کہتے ہیں حدیث متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہو روایت کرنے والا اپنے شیخ سے سنے اور اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو درمیان میں کوئی راوی گرہ ہوا نہ ہو سند منکتے نہ ہو عزیز بھائیو آج ہمارا آٹھویں آدرس ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ باقی نام آدرس انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے